ونصلی علی رسول کریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم عن ام سلمہ رضی اللہ عنہ ترفعوہو قال ایدہ دخل العشر عند اضحیت جرید ونیضاحی فلا یأخذن شعرا ولا یقلمن ظفورا رباہ مسلم ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ذلہ جاک عشرہ شروع ہو جائے اور جس شخص کا قربانی کرنے کا ارادہ ہو نہ ہی وہ بالوں کو کاٹے اور نہ ہی ناخنوں کو تراشے مسلم من حجاج قصیری نشاپوری نے مسلم شریف میں اس کو روایت کیا ہے تو اس حدیث میں ایک تو عشرہ جلہجہ کی اہمیت بیان کی گئی ہے ایک اور حدیث میں اسی طرح آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امام النجام العمل الصالح فہن حبول اللہ منہ ذل نجام العشر کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ دنوں میں کوئی دن بھی ایسا نہیں ہے کہ جس میں نیک عمل ان دس دنوں کے نیک عمل سے زیادہ اللہ کے ہاں محبوب ہو تو صحابہ کرام ردوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے سوال کیا کہ کیا اللہ کے راستے میں جہاد کرنا وہ بھی نہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بھی نہیں ہاں اگر وہ شخص جو اپنی جان اور اپنے مال سے اللہ کے راستے میں جہاد کرے اور واپس نہ لوٹیں یعنی شہید ہو جائے تو اس کا عمل جو افضل ہے تو دس دنوں میں جب عشرہ جو شروع ہو جائے تو اس میں بالوں کو نہ کٹنا اور اسی طرح ناخن کو جو نہ تراشنا یہ عمل جو مستحب عمل ہے یعنی پہلی بات اس میں سمجھنے کہ یہ ہے کہ یہ کوئی واجب جا فرض نہیں بلکہ مستحب عمل ہے کہ جس کو کر لیا جائے تو اس میں ثواب ہے اور نہ کیا جائے تو گناہ نہیں لیکن جو بھی عدیث میں نے بیان کی ہے اس سے عشرہ جلہجہ میں نیک عمل کی جو اہمیت بیان کی گئی ہے تو اس لئے مستحب عمل جو اس کو بھی نہیں چھوڑنا چاہیے تاکہ ہم اللہ کی رحمت کے زیادہ سے زیادہ جو مستحق ٹھہریں اب اس میں یہ بات بھی سمجھنے کیا کہ یہ عمل کیوں جو ہے وہ اس میں اس کو جو چنا گیا ہے کیونکہ حاجی عزرات جو ہیں جب اعرام بانتے ہیں تو جب تک وہ اعرام کھول نہ لیں جب تک وہ قربانی کر نہ لیں تو وہ اعرام کھولتے نہیں اور نہ ہی وہ ناخنوں کو تراشتے ہیں اور نہ ہی وہ بالوں کو کٹواتے ہیں تو اس میں اصل میں حاجیوں کے ساتھ جو مشابت ہو جاتی ہے دوسری بات یہ کہ قربانی کرنا قربانی قرب سے نکلا یعنی اللہ کا قرب جو ہے تلاش کرنا چاہے وہ جانور قربان کر کے کیا جائے یا کوئی اور نیک عمل جو کر کے کیا جائے تو اس نیک عمل کو بھی اپنانا یہ بھی اللہ کا قرب جو تلاش کرنا ہے تو قربانی کرنا جب اتنا اہم عمل ہے تو اس کے لیے جس حالت میں یعنی جانور خریدا تھا اسی حالت میں انسان اپنے آپ کو رکھے اور جب تک وہ جانور قربان نہ کر لے تاکہ بندہ جو اللہ گرامت کا جو مستحق ٹھہرے اور اس میں یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ وہ شخص جس کو بال کاتے ہوئے اور اسی طرح ناخن جو اتراشی ہوئے چالیس دن سے زیادہ جو گزر گئی ہیں تو اسے چاہیئے کہ پہلے ناخنوں کو جو ہے وہ اتراش لے اور جسم کے اضافی بال جو ہے وہ صاف کر لے اور اس کے بعد پھر وہ جو ہے وہ یہ عمل شروع کرے تو اللہ پاک نے جتنے بھی یہ نیکی کمانے کے جو ہمیں ذرائع دیئے ان کو ہمیں اپنانا چاہیے کیونکہ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری جب ہمیں نیک عمال کو اپنائیں گے تو پھر ہمارے دلوں کو سکون بھی ملے گا آجل میں جو حسد قدورت وہ تمام چیزیں دور ہو جائیں گی کیونکہ تباہی کی حدیں عشرت پرستی سے نکلتی ہیں شرابوں پر شباب آیا قوموں پر عذاب آیا اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں عشراز الحجہ کی اہمیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیں وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ مَا عَلَيْنَا إِلَّا الْمُبِينَ